اعوذ باللہ من الشتماع الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں حکیم حمد شباز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آپ کو مارے فیس بک پیچ اور یوٹیوب چینل پر خوشحام دید تو بات کر لیتے ہیں آج تھوڑا سالب مصری کے حوالے سے سالب مصری کی جو پہچان ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں تو یہ جڑی بوٹی جو ہے مرد کی پوشت اور کمر کو مضبوط کرتی ہے اور بے اینے ہی جس طریقے سے جس طرز سے مرد کی پوشت اور کمر کو مضبوط کرتی ہے تو اسی حوالے سے جو لیڈیز ہیں جو عورتیں ہیں تو ان کی بھی جو کمر ہوتی ہے پوشت ہوتی ہے ان کو بھی یہ جڑی بوٹی جو ہے بہت زیادہ کثیر حد تک فائدہ دیتی ہے تو یہ جڑی بوٹی اس کا طریقہ استعمال کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کو پورٹر کر لیں پیچ لیں آدھا چمہ صبح شام اگر اس کو دودھ میں پکا کے لے لیا جائے تو بہترین خزانہ ہے تو اس جڑی بوٹی کو اگر آپ لوگ مربع حریڑ اور مربع آملہ کے ساتھ پہلے اس کا پورٹر کر لیں پھر اس کو موٹا موٹا کون لیں مربع حریڑ اور مربع آملہ کو گھٹھ لیں نکال کے اس کے اندر اس کو برابر وزر میں مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آدھا چمہ صبح دوپہر شام کھاتے ہیں تو بدن کی ہزاروں بیماریوں کا علاج بنتی ہے جڑی بوٹی کمزوری دور دور تک جو ہے کمزوری کا آپ سے واسطہ نہیں رہے گا پھر اگر آپ لوگ سالو بسری کو اس طرز پہ اس طریقے سے کھانا شروع کر دیں تو ناظرین یہ حکیموں کا حکیب ہے اور طبیبوں کا طبیب ہے اور جڑی بوٹیوں کے اندر سب سے مہنگی جڑی بوٹی جو ہے عام روٹین میں یہی ہے سالو بسری چھتیس ہزار پہ کیجی اس کا جو ہے وزن ہوتا ہے چھتیس ہزار پہ کیجی جو اس کا ریٹ ہوتا ہے تو اتنی مہنگی جڑی بوٹی ہے اور غزب کی طاقتور ہے ایران اخوانستان پاکوہند اور برس سگیر کے اندر یہ جڑی بوٹی پیدا ہوتی ہے آپ اگر اس جڑی بوٹی کا استعمال مغلزات کے اندر کرتے ہیں صفوفات کے اندر کرتے ہیں دودھ کے اندر پکا کے کرتے ہیں یا آپ کوئی گجریلہ وغیرہ بناتے ہیں یا کھیر وغیرہ بناتے ہیں یا ملک شیک وغیرہ بناتے ہیں تو اس کے اندر اس کا عادت ہے میں پورٹر ٹال کے پی لیتے ہیں تو یقین میں ایک کمال جڑی بوٹی میں سے ایک کمال جڑی بوٹی ہے یہ تو اس کے ساتھ اگر آپ لوگ موسری سفید اور سالو پنجا اور یہ سالو بیسری تین چیزیں اگر آپ لوگ ان کو پیسٹ کر لیں لیکوڈ سا کسی شہد کے اندر یا کسی شیرہ وغیرہ کے اندر تو یا جیس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پیسٹس کا جو فارمولہ ہے وہ ہے مربع عاملہ اور مربع حریر کے اندر کیونکہ میدے پہ تھوڑا یہ طاقتور ہونے کی وجہ تھے دباؤں ڈالتی ہے تو مربع عاملہ اور مربع حریر کے اندر جب آپ لوگ ان تین جڑی بوٹھوں کا استعمال کریں گے تو آپ کی مرتانہ ٹائمنگ کمال بن جائے گی تو اس کے ریزلٹ اور نتیج بڑے بہترین نکلتے ہیں اس جڑی بوٹی کے ناظرین تو اس جڑی بوٹی کو جو ہے ہم لوگ انہیں بارہا مرتبہ آزمایا ہے بارہا مرتبہ جو ہے اس کو استعمال کیا ہے تو اس کے بہترین نتیج ہے اس جڑی بوٹی کے اس کے بہترین ریزلٹ ہے اس جڑی بوٹی کے اور اس جڑی بوٹی کے اندر پہ جانے والے فاوید جو ہے ویٹامین وہ بہت بڑی تعداد میں کے اندر جو ہے مجود ہیں اس کے اندر آنکھوں کی جو نمی ہوتی ہے اس کو پیدا کرنے کی صلاحیت مجود ہے اور آنکھوں کی خوشکی کو یہ جڑی بوٹی بھکا دیتی ہے ناظرین تو اس جڑی بوٹی کے بہترین ریزلٹ ہے ناظرین اگر آپ لوگ اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک مہاں دس دن تک چالیس دن تک تو آپ کے جسم سے کافی عرصہ دراز تک بیماریاں نزدیک نہیں آئیں گی آپ کے تو بالو کا مسئلہ بھی ڈنٹرہ خوشکی اور بالو کا گرنا بند ہو جائے گا ہڈیاں جو کٹ کٹ کی آواز آتی ہے ٹکنوں سے گوڑوں سے گٹو سے تو یہ بھی بند ہونا شروع ہو جائے گی جوڑ اور ہڈیاں گوشت درد کرتا ہے جن لوگوں کو یوریکیسٹ ہے یوریا ہے ہڈیاں کا پرانے سے پرانا درد ہے کمر کے اندر درد ہے جن لوگوں کے کمر کے مورے کھلے ہوئے ہیں ایل ون کے اندر پرابلم ہے ایل ٹو کے اندر پرابلم ہے ایل تھری کے اندر پرابلم ہے جو کمر کے مورے ہوتے ہیں ان کی جو تعداد ہے ان کی جو ترتیب ہے ان کو یہ سیٹ کرتا ہے جن لوگوں کے مورے کھل چکے ہیں کمر کے یا چوڑ لگنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہاتھ ساتھ کی وجہ سے اللہ معاف کرے جن لوگوں کے ہو جاتے ہیں تو ہڈیاں درد کرتی ہیں ان کے لئے بہترین دوا بھی ہے اور غزا بھی ہے تو اب تک کے لئے اتنا ہی ناظرین تب تک کے لئے اپنے بھی خیال رکھیں اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی تو ناظرین اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اب تک کے لئے اتنا ہی تب تک کے لئے اللہ نے گئے با